اسلام علیکم ایویون اس وقت ہم ہیں نیلا بٹ میں نیلا بٹ بیسیکلی یہ ایک انتہائی خوبصورت جگہ جو کومن سیاہوں کی نظر سے اب تک اوجھل ہے آپ میں سے بیشتر لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس علاقے میں باغ کے اس علاقے میں ڈسٹرک باغ ہے آزاد جمعیوں کشمیر کا اس علاقے میں ٹورزم کوئی اتنی زیادہ پرموٹ نہیں ہوئی تو ابھی نیلا بٹ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہمارے لیجنڈ ہائیکرز ہیں بیسیکلی ہم نے آج آگے جانا ہے ہمارے پاس ٹائم یہاں کم ہے پرناہ آپ کو زیادہ زیادہ ٹائم یہاں گزار کے زیادہ اچھی طرح دکھاتے انتہائی خوبصورت جگہ انتہائی تھک فورسٹ اور ایلیویشن بھی اس کے اچھی ہے اس وقت ہم ایلٹیٹیوٹ پہ ہیں سترہ سو پجھتر میٹر اور آپ موسم دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا پارک بنا ہویا یہاں پہ آگے ایک بارہ دری ہے نیلا بٹ میں یہی دو مشہور مقامات ہیں صحیحت کے لیے لیکن یہاں پہ کچھ اچھے ریسٹ ہاؤسز بھی آپ کو مل جاتے ہیں جن میں آپ نائٹ سٹے بھی کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ آنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہے رستہ بہت اچھا ہے خاص طور پر نیچے کوحالہ سے آپ کو ہارڈلی تھرٹی ٹو فورٹی فائی منٹس لگتے ہیں آپ مری سے آگے کوحالہ آتے ہیں کوحالہ سے تھرٹی سے فورٹی فائی منٹس کے رستے پہ یہ خوبصورت مقام آپ کو ملتا ہے اور یہاں پہ مطلب آپ کو جتنا ٹائم مظفر آباد کا لگتا ہے تقریباً لگ بھل اتنا ہی ٹائم آپ کو اس دیسٹینیشن پہ پہنچنے کا لگتا ہے لیکن ابھی تک جہاں تک ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ مقامی لوگوں کے علاوہ کوئی خاص آس پاس کے ایریاز سے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں شاید بچوں کا ایک ٹرپ آیا ہوئے اور کوئی زیادہ دور سے سیاہ یہاں پہ نہیں آئے ہوئے لیکن جگہ انتہائی خوبصورت ہے اس وقت تو ویدر بھی بہت زیادہ امیزنگ ہوا ہوئے جس کی وجہ سے جگہ کی خوبصورتی کو چار چان لگ گئے ہیں آپ بادل دیکھ سکتے ہیں اس وقت فاغ ہوئی ہوئی ہے تھوڑا سا آگے ہمارے بس ٹائم کم ہے کیونکہ ہمیں ایک اور جگہ پہ ہائک کے لئے انوائٹ کیا ہوئے ہیں کچھ نئی میڈوز ایکسپلور ہوئی ہیں تو رنگلہ یہاں سے کچھ آگے ایک مقام ہے وہاں پہ دوست ہمارے انتظار کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیں ہائک کے لئے لے کے جانا ہے لیکن یہاں پہ ون ڈے ٹرپ اسلام آباد سے بہت اچھا ہوتا ہے کبھی بھی آپ باغ ڈسٹرک آئیں سیاحت کے لئے تو اس جگہ کو نہیں بھولیے نیلا بٹ باغ آزاد کشمیر اس کو آپ باقی مزید انفرمیشن کے لئے سوشل میڈیا پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کچھ بیسک انفرمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے آج زلفکار صاحب ہمارے ساتھ ہیں زلفکار صاحب کی مرہونے منتی ہے کہ ہم لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں اور سازشان بھائی ہیں تو جناب مزید آگے جا رہے ہیں ابھی باغ آزاد کشمیر کی کچھ اور مقامات کو وزٹ کریں گے آج ہم رنگلہ کے آس پاس کچھ میڈوز ہیں ان کو چھوٹا سا ٹریک کریں گے اور اس کے بعد کل ہم جائیں گے آہ نانگا پیر جو سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے باغ ریجن کی کل ہم اس کی ہائک کریں گے اور کل رات تک انشاءاللہ واپس اسلام آباد جائیں گے آہ لیکن اب آپ آئیں یہاں باغ کی سائٹ پہ کوئی چکر لگے آہ آزاد کشمیر آپ مزفرہ آباد جا رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ایکسٹرا ہو رات کو آپ نے مزفرہ آباد سٹے کرنا ہو اور آپ کے پاس ابھی ٹائم ہو ڈی لائٹ ہو تو تھوڑا سب وہیں سے کوہالہ سی سائٹ پہ روڈ نکلتا ہے اس پہ آ کے آپ ونڈے میں یہ بڑی آسان سے وزٹ کر سکتے ہیں بہت خوبصوری جگہ ہے لازمی آئیے گا ملتے ہیں کسی اور جگہ پہ تینکیو اللہ حافظ